یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک چمکیلے سنہرے دن سے جس کا اقتدام ایک اندھیری رات پر ہوا تھا وہ جس وقت اپنی سہیلیوں اور کزنز کی جھرمٹ میں گھر سے نکلی تھی اس سے اندازت تک نہ تھا کہ واپسی میں وہ اکیلی نہ ہوگی ایک جنزادہ اس کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اس کے وجود کا مسکن بن کر اس کے سنگ چلائے گا 20 فروری 2005 کی شب سونیا کے مامو کی بارات تھی جس میں اس نے لال رنگ کا دیدہ زیب فراغ زیب تن کیا تھا لال رنگ اس کی اجلی رنگت پر بے حد کھل رہا تھا لڑکپن کو خیر بات اور جوانی کو خوش آمدید کہتی سونیا کی خوبصورتی اپنی مثال آپ تھی گوری رنگت خوبصورت نین نقش مدھر آواز جس نے ایک بار اسے دیکھا اور سنا مانو اس کا گرویدہ ہو گیا اور ہسی ایسی کہ جھرنے بہنے لگیں سونیا اپنی کزنز کے ساتھ جس گاڑی میں بیٹھی تھی وہ خراب ہو گئی جس جگہ گاڑی خراب ہوئی وہاں سے سونیا کے مامو کا گھر دس منٹ کی واک پر تھا اس لئے ساری لڑکیاں لڑکوں کے دیکھا دیکھی پیدل چلنے کو مچلوٹی تھی مگر گاڑی میں موجود بڑی بوڑی خواتین نے انہیں ایسا کرنے سے سختی سے منع کر دیا کہ سامنے ہی کبرستان تھا جہاں سے گزرنا ناکسید تھا مگر اس وقت ان لڑکیوں نے ان کی ایک نہ سنی اور چل پڑی پیچھے سے ماں کی ہدایتیں شروع ہو گئی تھی کہ سر ڈھام کر رکھو راستے میں بات نہ کرنا اور نہ ہی ہسنا وہ سب لاپرواسی لڑکیاں ان کی باتیں انسنی کرتی مزے سے چل پڑی تھی اور باتوں کا ایک جہاں آباد ہو گیا تھا چلتے چلتے سڑک پر وہ کسی پتھر سے ٹکرائی تھی اس سے پہلے کہ وہ گر جاتی کہ ایک لمحے میں وہ واپس سیدھی کھڑی ہو گئی تھی اس کے ساتھ ہی چلتی نائلہ چوکہ اس کی خالہ ساتھ تھی اس نے آگے بھڑ کر اسے کچھ کہا تھا اور وہ مدھر ہسی ہستی چلے گئی تھی وہ تا دیر ہستی کی کچھ دیر قبل اسے اپنے بازو پر نرم سا لطیف لمس محسوس ہوا تھا اور اسی نادیدہ سے وجود نے اسے گرنے سے بھی بچایا تھا اچانک سے اسے محسوس ہوا جیسے اس کے چہرے پر کسی کی نگاہیں گرتش کرنے لگی ہو اس نے گھبرا کر ادھر ادھر اپنے آگے پیچھے دیکھا مگر وہ کسی کو بھی تلاش نہ کر پائی تھی اور ایک بار پھر اپنی ہی دھن میں چلنے لگی مگر اب کے اس کی چال میں بے فکری اور مستی نہ تھی اور گھر پہنچنے تک اسے یہی لگا کہ وہاں سے وہ اکیلی نہیں آئی یہ شدید احساس اس پر کپ کپی تاری کرنے لگا تھا گھر میں نئی دلہن کے استقبال کی تیاریاں اروج پر تھی مردانہ آوازیں بچوں کی کھل کھلا ہٹیں اور خواتین کے بے فکرے کہہ کے ماحول کو بے حد خوشکوار بنا رہے تھے اور وہ یکتم چپ ہو کر رہ گئی تھی کبھی اپنے جہرے پر ہاتھ پھیرتی تو کبھی دائیں پازو سے لانے لگتی اس کی یہ بے چین سی قیفیت اپنی اپنی مصروفیت میں الچے لوگوں کی نظر سے پوشیدہ تھی اور پھر رسموں کا آہاز شروع ہو چکا تھا وہ ایک شوخ چلپلی لڑکی فوراں ہی سب کے گرد آن کھڑی ہوئی تھی اور فرہان جو اس کا مامو ذات تھا اسے یک ٹک دیکھنے لگا گہرے سرخ رنگ کے فروک میں اس کے حسن کی تابانیاں اپنے اروج پر تھی ہوتا دیر اسے تک تھا کہ اسے یک دم کسی گیر مرئی طاقت نے اٹھا کر پھینک دیا تھا کمرے میں مختلف آوازیں اور خوف سر سر آنے لگا تھا جبکہ فرہان بے خوش ہو گیا تھا اور وہ سب کو خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگی تھی خوشی کے ماحول پر اچانک سے خوف کی فضا تارے ہو چکی تھی فرہان کو خوش میں لانے کی تدبیر کی گئی تھی اس کے خوش میں آتے ہی اس پر سوالوں کی بھوچار ہو گئی تھی مگر اس کے کان کچھ نہیں سن رہے تھے کہ اس کی سماعت میں بھاری مردانہ آواز ٹکرائی اس کو نظر بھر کے تو کیا آئندہ نظر اٹھا کر بھی دیکھا تو آنکھیں نکال کر ان کی میں گوٹیاں کھیلوں گا وہ بقاعدہ کامپنے لگا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر نانا ابو نے بیٹے کے ساتھ اسے اکیلے کمرے میں بھیج دیا تھا باقی کی رسومات بڑی بے دلی اور خوف کے حسار میں بند کر ادا کی گئی تھی اور سونیا نائلہ وغیرہ کے ساتھ جس کمرے میں ٹھہری تھی وہاں چلی آئی اسے اپنا سر بہت بھاری بھاری لگ رہا تھا جسے تھام کر وہ نائلہ کے واش روم میں آ جانے کا انتظار کرنے لگی اس نے آٹھ پر دیکھا اور اسے وہاں سارا سارا نائلہ اور لائبہ کے علاوہ کوئی اور بھی محسوس ہوا وہ باقاعدہ کامپنے لگی اور اسے دیکھ کر سارا کو فکر لاحق ہو گئی تھی سونیا کیا ہوا ہے تم ٹھیک تو ہو نا اس کی توجہ پٹی تھی اس نے سارا کی طرف دیکھا اور نفی میں گردر ہلاتی کمرے میں نظر دھرانے لگی تھی مگر اب وہاں ان لڑکیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا وہ اٹھ کر چینج کرنے کے لیے چلی گئی دربازے کا لوک لگاتے ہی اسے پھر شدید احساس ہوا تھا کہ وہ اکیلی نہیں ہے اور وہ باقاعدہ لرزنے لگی تھی اور بے کراری میں اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کے این سامنے ایک خوبصورت نوجوان آن کھڑا ہوا جسے دیکھ کر اس نے بے ساختہ چیخ ماری تھی ڈرو نہیں سونیا میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا وہ مسکر آیا تھا اور وہ اپنے پورے وجود سے نیچے آن گری تھی سونیا کو جب ہوش آیا بہت ساری خواتین اس کے ارد گرد بیٹھی تھی آیت الکرسی اور دروش شریف کا ورد کر کے اس پر پھونکے مارتی اس کی ماں کی آنکھوں میں بے حد نمی تھی اس لئے منع کیا تھا کہ رات کے وقت قبرستان کے پاس سے نہ گزرو مگر تم لڑکے لڑکیوں نے کسی کی ایک نہ سنی وہاں فرہان پڑا ہے اور یہاں یہ سونیا سونیا کی سب سے بڑی ممانی بولی تھی اور وہ انہیں دیکھنے لگی تھی اور اس کی آنکھوں کی سرخی ان سب کو سہما گئی تھی اماں لگتا ہے اس پر کسی شہ کا سایہ ہو گیا ہے سونیا کی بڑی خالہ کا اتنا کہنا تھا کہ اس کی ماں بری طرح رونے لگی انہیں ابن مشکل کمرے سے باہر بھیجا گیا اور پھر سب صبح ہونے کا انتظار کرنے لگے تھے صبح روحانی علاج کرنے والے ایک بابا کو بلایا گیا تھا جنہوں نے ان کے شک کی تصدیق کر دی تھی اسی دن سے سونیا کا علاج شروع ہو گیا تھا مگر دو ہفتے گزرنے کے باوجود کوئی بھی بہتری نصر نہیں آئی تھی تب سونیا کے والدین کو کسی نے ایک آمل کا پتا دیا اور وہ سونیا کو لے کر اس کے پاس چلے گئے آمل نے موہ ہی موہ میں کچھ پڑا تھا اس کے ہاتھ میں موجود لکڑی کی دسپی بڑی تیزی سے دانے گراتی جا رہی تھی کون ہو تم اور کہاں سے اس بچی کو پریشان کرنے آئے ہو انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر گھوماتے ہوئے گردن کو دائیں بائیں جمبش دینے کے ساتھ ہی آمل نے سوال کیا تھا مگر جواباً خاموشی تھی اس آمل نے بے در بے کئی سوالات کیے مگر بلکل خاموشی کا راج تھا کہ اس آمل نے اپنے سرخ نگاہیں ادھر ادھر گھوانے کے بعد بلکل چپ کسی مجسمے کی طرح بیٹھی سونیا کا ہاتھ پکڑ لینا چاہا تھا کہ اس آمل کے ہاتھ پر درمیان میں ہی گرفت ہو گئی تھی اس نے نگاہیں اٹھائی تھی سونیا کے ساتھ ایک بے حد حسین 22 سال کا لڑکا بیٹھا تھا جس کی بے حد حسین چمکیلی آنکھوں میں قصہ ہلکورے لے رہا تھا اور وہ سرخ آنکھوں سے اس آمل کو گھر رہا تھا کون ہو تم اس آمل نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ چھڑا کر خراتے ہوئے لہجے میں کہا تھا میرا نام علی ہے میں ایک جنزادہ ہوں میرا خاندان قبرستان کے ایک درخت پر آباد ہے میں قبرستان کے فٹپاد پر ذرا دیر کو سستانے بیٹھا تھا کہ کوئی میری تنہائی میں مخل ہو گیا تھا میں نے غصے سے نظر اٹھائی تھی اور پھر پلٹ کر میری نظر نہ آ سکی میں نے کبھی اپنی زندگی میں کسی انسان کو تنگ نہیں کیا نہیں ہٹ رہی تھی اور میں نے اسے گرنے سے بھی بچا لیا تھا اور میں سے یک ٹک دیکھ رہا تھا جو غبرا غبرا کر ادھر ادھر دیکھتی چلنے لگی تھی میرے قدم خود پہ خود اس کا پیچھا کرنے لگے تھے اور اس کے حسی کا تو جیسے میں دیوانہ ہو گیا تھا میں سونیا سے بے حد محبت کرتا ہوں اس کے بغیر جینے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تم اس بچی کا پیچھا چھوڑ دو تمام تفصیل سن کر آمل خرایا تھا اور وہ صاف انکاری ہو گیا تھا اس کا بس یہی کہنا تھا کہ وہ سونیا کو کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں پہنچائے گا اور اس کے ہمیشہ ساتھ رہے گا اس آمل کے بعد بھی کئی آملوں اور مولویوں کو دکھایا گیا مگر وہ سونیا کا ساتھ چھوڑنے پر راضی نہ ہوا اور اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا میں ہمیشہ سونیا کا محافظ بن کر رہوں گا اس نے اپنی بات کی ہمیشہ علاج رکھی تھی وہ سونیا کو تنگ نہیں کرتا تھا بس ایک باڈی گارڈ کی طرح اس کے ساتھ رہتا تھا تین سال کا عرصہ گزر گیا سونیا نے بیئے کر لیا اب اس کے رشتے آنے لگے تھے مگر خاندان میں سب کو تمام صورتحال معلوم تھی اس لئے کوئی آگے نہیں بڑھتا تھا اور باہر کے بندے کو بھی سنگھن مل ہی جاتی تھی یوں کہیں بھی بات نہیں بنتی تھی اور سونیا کا چلبلہ پن تو تین سال پہلے ہی غائب ہو گیا تھا رہی صحیح قصر اب پوری ہونے لگی تھی وہ اب اداس رہنے لگی تھی اور جب جب وہ اداس ہوتی علی اس کے اردگرد رہنے والے لوگوں کو تنگ کرنے لگتا تھا اسے ہر حال میں سونیا کی خوشی درکار تھی مزید دو سال اور گزر گئے سونیا نے ماسٹرز کر لیا وہ اکثر شام کو اکیلی بیٹھی آپ ہی آپ باتیں کرتی تھی در حقیقت علی اس سے باتیں کرتا تھا اسے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتا تھا مگر ایک قیدی کیسی زندگی اسے خوشی سے در رکھتی تھی کیونکہ سونیا اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کہیں جانے کے لیے کپڑے تک اسے علی کے مرضی کے پہننے پڑتے تھے گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ اسے فورس کرنے لگا تھا اور اس کے انکار پر اسے بھی نہ چاہتے ہوئے تکلیف دینے لگا تھا کہ وہ دیتا تکلیف خود کو تھا مگر اس کا مسکن چونکہ سونیا کا وجود میں تھا اس لیے اسے بھی دھوڑے پڑتے کبھی وہ اپنی کلائی پر دان کار دی تھی اور یہ عزید و تکلیف دن بہ دن اسے کمزور کرتی جا رہی تھی ان کے دور پر عزیزوں کا بیٹا سلمان ان کے گھر آیا تھا اور اسے سونیا بہت اچھی لگی تھی اور اس نے سونیا سے شادی کی زد پکڑ لی تھی اس کے والدین راضی نہ تھے مگر وہ بھی ڈٹ گیا تھا اور سلمان نے خود آگے بھڑ کر سونیا کے والدین سے بات کی تھی اور وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ کسی طرح سے سونیا کی شادی ہو جائے اس لیے سلمان کے والدین کے انکار کے باوجود انہوں نے حامی بھڑ لی تھی مگر انہیں ڈر تھا کہ علی اس کی شادی نہیں ہونے دے گا اس لیے پھر ایک پہنچے ہوئے آمل کو بلایا گیا اور یوں علی نے شادی کی اجازت دے دی تھی مگر وہ جانے کو اب بھی راضی نہ تھا یوں سونیا کی شادی ہو گئی اس کے ساتھ علی کو رہتے ہوئے ساتھ آٹھ سال ہو گئے تھے وہ سونیا کو یا اس کے شہر کو کچھ بھی نہیں کہتا مگر وہ سونیا کا ساتھ چھوڑنے پر ہر کس راضی نہیں تھا غصہ و پیار تو ہر رشتے میں ہی جلتا ہے مگر سلمان ذرا سے بھی تیز آواز میں سونیا سے بات کرتا تو علی کو ناگوار گزرتا ہے اور اس کا سارا غصہ سونیا پر ہی اترتا ہے کبھی کبھی سلمان کو اپنے فیصلے پر پشتاپا بھی ہوتا ہے مگر کبھی وہ جب دل سے سوچتا ہے تو خود کو مطمئن کر پاتا ہے آج اس واقعے کو کئی برس گزر گئے ہیں سونیا کے دو بچے بھی ہیں مگر علی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتا جبکہ ہر طرح کا علاج بھی کروایا جا چکا ہے اس سب میں کیا راست کشیدہ ہے یہ کوئی آج تک نہیں جان سکا مگر سب اپنی اپنی زندگی میں مگن ہیں اور وہ بھی مگن تو ہے مگر کبھی کبھی سکون کو درست چاہتی ہے کہ قیدی کسی زندگی تو پرندوں کو بھی متاثر نہیں کرتی وہ تو پھر جیتی جاکتی لڑکی ہے جس کی جوانی اور اس کے خواب سب ملیہ میٹ ہو گئے بہت کچھ پا کر بھی سب کچھ انچہا رہ گیا مگر وہ افتق کرنے کی استحاق نہیں رکھتی کہ زندگی اس کی ہے مگر اسے جیا کسی اون نے ہے ویرز اس کہانی کے کردار آج بھی اپنی بے بسی کے ساتھ زندہ ہیں اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو سونیا کے لیے دعا کریں کہ علی اسے اپنے سہے سے آزاد کر دے تاکہ وہ بھی اپنی مرضی سے اسات فضاء میں سانس لے سکے آپ سب سے گزارش ہے کہ سونیا کو اپنی خصوصی دعاوں میں یاد رکھے ویرز مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئے ہوگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا اگلی کہانی تک اجازت دیجئے اللہ حافظ